السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان محسن رزا قادری حاضر ایک قدمت ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریس ہوں گے اولموش ایک سال سے ہماری یوٹیوب چینل پر ویڈیوز نہیں آ رہی تھی کافی سارے لوگوں نے سوچا کہ شاید جو مقصد تھا محسن بھائی کا وہ مقصد اب ہٹ گیا ہے اب جو ہے محسن بھائی سیب اپنے بزنس پر دیان دے رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی تھی وہ جو ہے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک بات اور واضح کر دوں کہ جس چیز کی بطولت اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے اس چیز سے کبھی اور اس کام سے انشاءاللہ کبھی مو نہیں پھیریں گے تو آئیے ویڈیوز شٹارٹ کرتے ہیں جتنے بھی سارے آپ کے ڈاؤٹس ہیں کہ ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی تھی اور آگے کی کیا پلاننگ ہے انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ سب سے کرنا ہے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی تھی کافی سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ محسن بھائی درگا بلوگ تک شروع کریں گے اور ایک سال ہو گئے کہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوئی یوٹیوب چینل پہ تو میں آپ کو بتاؤں ویڈیوز اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرے پر جتنی بھی ایسیسیریز تھینا کیمرہ ہو مائک ہو ٹرائپورٹ ہگیمبل ہو وہ سب کچھ ایکسپیر ہو گیا تھا یعنی مطلب کہ خراب ہو گیا تھا کیمرہ بھی بہت رفلی اس کیا میں نے اور پافی ساری چیزیں جتنی بھی میرے پاس سمان تھا وہ سب خراب ہو چکا تھا پھر اس کے بعد میں نے موبائل خریدا ون بلس کا مطلب مجھے لگا کہ اس کا کیمرہ اچھا ہے تو چلو موبائل سے بلوگنگ کرتے ہیں جب میں نے موبائل سے ویڈیو شوٹ گیا تو مجھے ہیٹنگ کی پرابلم جو ہے وہ فیس کرنے لگا میں کہ موبائل بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا تو پھر میں ڈی موٹیوئٹ ہو گیا کہ یار اب جو ہے مطلب موبائل سے بھی مزا نہیں آ رہا نہیں کرنا اس کے علاوہ جو ہے ایک تو ریزن یہ ہے کہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی کیمرہ میرا خراب ہو چکا تھا سیکنڈ چیز یہ کہ ایک سال سے جو ہے وہ کافی ڈیشٹر بھی چل رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ویڈیوز نہیں آ پا رہی تھی لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو زندگی میں جو ساتھ ہیں نا مطلب حمد بڑھائی ماری کے نہیں اب جو ہے جتنے بھی سامان ہم لیں گے تو وہ انشاءاللہ سب سے ہٹ کے لیں گے یعنی کہ کیمرہ مائک ٹرائپوڈ گیمبل ایک سکٹا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر ہم لیں گے تو وہ ایڈوانس لیول پہ لیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم نے بس پیسے جمع کرنا شروع کر دی ہے اور جو ہے مطلب الحمدللہ رب العالمی جو کیمرہ سے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیمرہ میرا ڈرین کیمرہ تھا ہم نے خریدا ایک ہیوی انویسٹمنٹ کر کے جو ہے ہم نے پورا سیٹ اپ لے لیا الحمدللہ تو اب سے جو ہے کام کا آگاز شروع ہوگا اور جو سلسلہ ہمارا پہلے چلتا تھا درگا بلوگز کا ہر ڈیلی گیارہ بجے جو ویڈیوز آتی تھی وہ انشاءاللہ پھر سے ہم شروع کریں گے اب آتی ہے سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو مجھے پرسنلی آپ سب سے جو ہے وہ شیئر کرنی ہے پہلے جب ہم آپ لوگوں کو زیارت کرواتے تھے درگا بلوگز کے ذریعے سے تو اس میں وہ اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں جو ہے کافی مرتبہ جانے ان جانے میں کچھ گلتیاں ہم سے ہو گئی تھی جو کہ ابھی ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے کہ فار اگزامپل ہم کسی درگا پہ جاتے تھے تو وہاں پر جب ہم مزار کے اندر کا ویڈیو شوٹ کرتے تھے تو میں کسی ساتھی کے ہاتھ میں کیمرہ دے دیتا تھا اور دعا مانگنے کا ہم ایک کرتے تھے وہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب کافی ساری چیزیں جو ہے جانے ان جانے میں گلتیاں ہو جاتی تھی تو ہاں مزار کو چومنا سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ مزار کو چومنا جو ہے میں مزار کو چوما کرتا تھا تو اب جو ہے مطلب ریالائز ہوتا ہے کہ نیار یہ نہیں کرنا چاہیتا ہے کیونکہ ہم جس کے فالوور ہیں سیدی آلہ حضرت اشای امام احمد رضا خان الحمدللہ آلہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ مزار پہ کس طرح سے ہمیں حاضری دے دی ہیں چومنا تو دور کی بات ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ جب کسی مزار پر جاؤ اللہ کی مزار پر جاؤ تو چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہو کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس مقدس جگہ کو اس مقدس ہستی کو ہم ہاتھ لگا سکیں اس لیے آپ کو اگر مزار پہ جانا ہے تو چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہو وہیں چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہ کے آپ فاتحہ پڑھیں درود پڑھیں کلام پڑھیں جو آپ کو قرآن پاک کی تلابت کی نیاب کریں مجھے ریالائز ہوئی کہ نہیں یار یہ گلت تھا کہ میں جب مزار کو چومتا تھا اس کو بھی ہم لوگ کیس کرتے تھے عوام دیکھ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گلت زیادہ تو اللہ پاک مجھے اس چیز کے لئے معاف کرے لیکن ابھی سے میں نے نیت کیا ہوں گے الحمدللہ اپکمنگ بلوگز جتنے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ جو پہلے جو ساری چیزیں ہوئی ہیں جیسے مزار کو چومنا اور وہاں پر جو ہے مطلب ایک کرنا تو وہ انشاءاللہ اس ساری چیزوں سے ہم پریس کریں گے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے ویڈیوز کے تھم نیل ہماری ویڈیوز کے تھم نیل ہم پہلے اس طرح سے دالتے ہیں جو کافی اٹریکٹیو ہوتا تھا یعنی کہ تھم نیل کو اٹریکٹیو بنانے کے لئے ہم کچھ انیسیسری چیزیں ایسی کر دیتے تھے جو ہمیں نہیں کرنا چاہئے تھے لیکن کچھ اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا لیکن ہم ایسی ایسی انیسیسری چیز ہم تھم نیل میں اٹ کر دیتے تھے کہ جو اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے تو بہرحال لیکن ہمارا ہم نے یہ نیت کی ہے انشاءاللہ کہ ابھی جب ہمارے پاس پورے سٹاکس جمع ہو جائیں گے نئے 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 ویڈیوز کے جیسے کہ بڑی محنت سے ہر جگہ پہ ہم نے ٹور کیا ہے مدینہ منورہ گئے ابوہ شریف گئے خانے کعبہ گئے نہ جانے کہاں کہاں مقامات پر ہم گئے تو انشاءاللہ یہ سارے سٹاکس میں ہمارے پاس جب نئے ویڈیوز ہو جائیں گے نا فریش میں تو جتنے بھی پاسٹ کی ویڈیوز جتنے بھی پاسٹ کی ویڈیوز ہیں ہماری وہ انشاءاللہ چینل سے سب ہٹا دیں گے اور جتنے بھی نئے ویڈیوز آئے گے انشاءاللہ تو وہ آپ کو بہت زیادہ فرق لگے گا پہلے کی ویڈیو میں اور اب کی ویڈیو میں انشاءاللہ تو رہی بات تھامنیل کی تو وہ ابھی ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ یا نہیں مطلب ولی کی وزار ہے ہم ولی ولوگ بنا رہے ہیں زیارت کروا رہے ہیں تو یہ جو تھامنیل ہم ڈالتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے نارملی سیمپل سویٹ تھامنیل ہونا تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اس چیز سے بھی جو ہے ہم پریس کریں گے انشاءاللہ اپکمنگ بلوگ میں جتنے بھی بلوگز آنے والے ہیں تو انشاءاللہ سیمپل اور سویٹ تھامنیل رکھیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے جب میں ولوگ کرتا تھا تو اس وقت میرا ولوگنگ کا جو انداز تھا وہ کافی تیز تھا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان موسیٰ نزا قادرین حادر ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یہ بہت زیادہ سپیڈ ہو گیا تھا پہلے کے ولوگز آپ نے دیکھے ہوں گے اور ابھی جو میں جس طرح سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہوگا تو اس درمیان میں جتنی تیزی کے ساتھ میں میں ولوگ کرتا تھا تو کہیں نہ کہیں ورڈنگز میں مشٹک ہو جاتے تھے کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہوگی اور کہیں نہ کہیں جو پرانانسیشن ہوتا تھا وہ پراؤپر نہیں نکلتا تھا تو اس چیز بھی مطلب جو میں نے پاش کے ولوگز ہم نے دیکھے تو مجھے خود اصی آئی یہ اتنا سپیڈ مطلب پہلے جو میرا سٹائل تھا بولنے کا وہ کافی سپیڈ تھا لیکن بہرحال اپ کمنگ ولوگز جو بھی آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ایک ایک پوائنٹ کی بات اور جو بھی میں مطلب جو الفاظ اپنی زبان سے نکالوں گا وہ ہر ایک الفاظ انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے تو یہ ساری باتیں آپ سب سے کلیئر کرنے تھی اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیں اور ایمان پر خاتمہ ہمارا عطا کریں اور ناظرین دوسرا چینل جو ہمارا یہ ہے ہماری پلاننگ یہ ہے کہ جو دوسرا چینل ہمارا ہے ایسا ہماری دیلی ولوگ تو اس پہ انشاءاللہ آپ نیچر کے ولوگز دیکھیں گے فار ایکزمپل جیسے وارٹر فال ہے اور گرینری ہے ماؤنٹینز ہیں مطلب جہاں بھی اللہ کی قدرت کے نظارے ہوتے ہیں میں انشاءاللہ وہاں پر بھی جا کر کور کروں گا اور ہم نے تو دنیا دیکھی نہیں ہے مطلب اللہ کی قدرت کہاں کہاں موجود ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے جو سیکنڈ چینل ہے ہمارا ایسا ہمار کیو ڈیلی ولوگ اس پہ وہ ولوگز آئیں گے اور جو مین چینل ہے ہمارے جس پہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں محسین رزا قادریہ ایسا ہمار کیو تو اس پہ انشاءاللہ درگاہ ولوگز اور اسلامی پوڈکاسٹ بھی ہم نے جو ہے وہ شروع کیا جو کہ پہلا آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شروعات بسم اللہ کر دیں اللہ پاک اس میں برکت دیں اور ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو یہ جو سیکنڈ یہ جو مین چینل ہے ہمارا اس پہ انشاءاللہ یہ ساری درگاہوں کے ولوگز اور اسلامی کانٹینٹ کے حوالے سے جتنے بھی انفارمیٹی ویڈیوز ہوگی وہ انشاءاللہ اس مین چینل پر آئے گی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ نے مین چینل جو ہمارا یہ ہے محسن عزق قادری اس پر آپ نے سپورٹ کیا ماشاءاللہ آٹھ لاکھ کے قریب ہمارے سبسکرائبر ہونے والے ہیں یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہیں بہت بڑی بات ہی منس الوٹ تو اسی طرح سے آپ ایسا ہمارا کیو ڈیلی بلوگ جو ہے اس پہ آلموسٹ اٹرہ ہزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جس طرح سے آپ نے مین چینل کو سپورٹ کیا ہے اسی طرح سے آپ ہمارا سیکنڈ چینل جو ہے اسے بھی آپ سپورٹ کریں گے اس پہ انشاءاللہ میں نے جس طرح سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کے نظارے جہاں جہاں ہوں گے پوری دنیا میں انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے اور ہر ایک چیز انشاءاللہ کور کر کر آپ کو دکھائیں گے جزاک اللہ خیر اس ویڈیو کا میکسیمم شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں خوفز ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی جتنی بھی پاسٹ میں گلتیاں ہو گئی جانے ان جانے میں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور فیوچر میں اور جو پریزنٹ ہیں انشاءاللہ اس میں ایک سے ایک ویڈیوز انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جتنا بھی ہمارا سمان تھا الحمدللہ ہم نے لے لیا ہے کمنٹ میں بتائیے کہ کہاں سے بسم اللہ کرنا چاہیے یعنی کہ کہاں سے ہم ولوک کا آگاز کریں کمنٹ میں بتائیے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہاں پر جا کر انشاءاللہ اپنے کام کا آگاز پھر سے شروع کریں جزاک اللہ خیرن اللہ پاک آپ سب کو خوش رکے سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ